پڑھنے والے ہیں about a CRO مطلب cathode ray oscilloscope ویسے cathode ray پہلے کس کو کہا گیا تھا electron کی جو beam تھی اس کا نام کیا رکھا تھا cathode ray ٹھیک ہے تو بعد میں اس کو electron beam کہا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا نام بھی اسی وجہ سے cathode ray oscilloscope ہے سب سے پہلے cathode ray oscilloscope کیا ہوتا ہے بیٹا ہمارے پاس کچھ اس سے functions ہوتے ہیں جو time کے ساتھ بہت جلدی rapidly جو ہے وہ changes ہوتی ہیں تو ان کو ان کا گراف پلاٹ کرنی کیلئے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں سو اس لیے ہم کی طورت اس کو کہتے ہیں کہ ایٹیز ہائی سپیڈ گراف پلاٹنگ ڈیوائیس ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈیفینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک الیکٹریکل ڈیوائیس ہے which is used to plot a graph of a function changing very rapidly with temperature so it means that وہ تمام functions جو ہمارے پاس time کے ساتھ جلدی جلدی change ہو رہے ہوتے ہیں ان کا گراف بھی جلدی سے draw کرنا ہوتا ہے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ cathode ray oscilloscope کو استعمال کر دیں ٹھیک ہے تو cathode ray oscilloscope میں کچھ اہم terms ہیں ان کو ہم نے سیکھنا ہے تو بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترمیونک ایمیشن ہمارے پاس اس میں ہوتی ہے تو ترمیونک ایمیشن ہم کس کو کہتے ہیں میٹھے ترمیونک ایمیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایمیشن جو ہمارے پاس کسی بھی میٹھل کو گرم جب گھم کر لیتے ہیں تو گرم کرنے سے اس سے الیکٹرون eject ہونا escape ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس فارم کو اس طرح کی ایمیشن کو ترمیونک ایمیشن کہتے ہیں دیکھیں the emission of electron from a heated metal is known as ترمیونک ایمیشن ٹھیک ہے اب ترمیونک ایمیشن لازمی نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا بھی ہیٹ کر دیا تو الیکٹران ایمیشن شروع ہوئی اس کیلئے بھی specific energy چاہیے ہوتی ہے اس energy کو ہم کہتے ہیں work function کیا کہتے ہیں work function work function کونسی energy کو کہتے ہیں میٹھا وہ کم سے کم energy جو کسی بھی metal سے الیکٹران کی eject یا escape ہونے کیلئے درکار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں work function اگر اس سے energy کم ہوگی تو الیکٹران ایمیٹ نہیں ہوں گے اب اگر ایک دفعہ الیکٹران کی ایمیشن شروع ہو جاتی ہے تو آپ کہیں کہ جتنا آپ ہیٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہیٹ کے زیادہ کرنے سے number of electron escape from the metal کہ کیا ہوں گے زیادہ ہوتے جائیں گے سو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جب الیکٹران کسی میٹل سے زیادہ نکلیں گے تو وہاں پہ intensity بھی زیادہ ہوگی میرے جب intensity زیادہ ہوگی تو اس سے brightness بھی کیا ہوگی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں چلو اس میں ایک اور بات ہے indirectly heating کا کیا مطلب ہے indirectly heating کا مطلب یہ ہوگا ہمارے پاس بیٹا ایک طرف filament ہوگا اور دوسری طرف کیا ہوگا اس کے ساتھ لگا ہوا کتوڑ ہوگا filament کو ہم heat دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں potential دیتے ہیں اس کی وجہ سے filament گرم ہوتا ہے جب اس میں current پاس ہوتی ہے filament میں current پاس ہوگئی filament گرم ہوگا اس سے آگے لگا ہوا کتوڑ جو ہوگا وہ گرم ہو جائے گا سو کتوڑ directly اگر filament خود کتوڑ ہوتا تو پھر تو directly گرم ہو جاتا لیکن اب ہمارے پاس کیا ہوا اب ہم نے پہلے filament کو گرم کیا اس سے کتوڑ گرم ہو گیا تو اس کو کہتا ہے indirectly heating ٹھیک ہے بیٹا اچھا اس کے بعد ہے uses کیا ہے cro کے بیٹا cro کو ہم voltage کیلئے voltage میجر کرنے کے لیے voltage کی instantaneous value جی یا peak value جو ہوتی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے instantaneous value کا مطلب کسی بھی لمحہ پہ اس کی value معلوم کرنی ہو ٹھیک ہے یا جو voltage ہوتا ہے اس کی frequency یا time period ان سب کو معلوم کرنے کے لیے cro کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ phase difference جو ہو مطلب ایک ویو جو ہے وہ ہمارے پاس اگر zero پہ موجود ہے angle ہمارے پاس zero اس کا بنتا ہے دوسری value دوسری value جو ہے وہ 90 پہ جا رہی ہے اس کا maximum value ہوگی تو ان کے بیچ کا فرق کتنا ہوگا 90 کا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ phase difference ہمارے پاس جب ہو تو اس کو بھی ہم شوق کر سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے to measure the voltage to measure frequency to display different types of waveform اور ساتھ میں یہ دیکھیں fourth number پہ میں نے لکھا ہے time period of voltage اور ساتھ میں دیکھیں instantaneous یا peak value of voltage waveform کا مطلب ویو کبھی sinosidal بھی ہو سکتی ہے ویو کبھی square form میں بھی ہو سکتی ہے اس فرق اسی ویو جیسے میں نے different type of ویو فرم ڈسپلی کرنے کے لیے اب اس کی باقی نیکس دوسرے پیج پہ دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں سی آر او کے ایچ کامپوننٹ کا فنکشن ہم یہاں سے دیکھیں گے بیٹا غور سے دیکھنا بہت جیدہ آسان ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کوئی سا ویوٹیج سوٹ اپلائی کیا فیلمینٹ کو فیلمینٹ کے اندر کرنٹ پاس ہونے لگی کیا ہو جائے گا گرم ہو جائے گا ہیٹ اپ ہو جائے گا تو ہیٹ اپ ہو کے الیکٹران کو کیا کرے گا ایمیٹ کرنا شروع کر لے گا تقریبا 6 ورڈ تک ہم نے ویوٹیج یہ ہو گیا گرم اس کے ہو جائے گی کی نہیں سٹارٹ ہو جائے گی اوکے سو کتوڑ کے اوپر نیگیٹو پوٹینشل ٹھیک ہے لیکن دوسرے ساتھ اس کے قریب لگا ہوا ہے گریڈ گریڈ لگا گریڈ کا پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ کتوڑ سے بھی زیادہ لو ہوتا ہے جب اس کا پوٹینشل اس سے بھی زیادہ لو ہوگا کرتا ہے گریڈ جو نمبر آف الیکٹران جو یہاں سے نکل کے آرہے ہوتے ہیں یہ ان کو کیا کرتا ہے سٹاپ کر رہا ہوتا ہے سارے الیکٹران کو الہو نہیں کرتا صرف چند الیکٹران کو الہو کرتا ہے جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک خاص انرجی ہوتی ہے ان الیکٹران بیم اس اس کے طور پر کام کرتا ہے ہم یوں بھی کہیں گے گریڈ دوسری بات کہ یہ الیکٹران کو کنٹرول کرنا اور ساتھ میں الیکٹران کم نکلیں گے کم آئیں گے تو انٹینسٹی بھی کم ہوگی اس کا مطلب انٹینسٹی کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب کم انٹینسٹی کے ساتھ مطلب انٹینسٹی آف الیکٹران کم ہوگی نمبر آف الیکٹران کم آئیں گے تو جو برائیٹنیس ہوگی وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی کم جب برائیٹنیس کم ہوگئی تو ہمارے پاس تیسری چیز برائیٹنیس کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے گریڈ ہی استعمال ہوتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں تو کنٹرول دا ایمیشن آف الیکٹران یا تو کنٹرول دا انٹینسیٹی یا تو کنٹرول دا برائیٹنیس آف الیکٹران آن دا سکرین وی یوز گریڈ دور ٹھیک ہے بیٹا آگے کچھ الیکٹران دن کی ہائی انرجی تھی ادر سے چلے گئے آگے لگا ہوا ہے انوڈ بیٹا پہلا انوڈ جو لگا ہوا ہے یہ سارے انوڈ جو ہے یہ پوائنٹ اس کا بہت ہائی پوٹنشل پازیٹو پوٹنشل ہوتا ہے پری ایکسیلیرٹنگ انوڈ اس فرسٹ انوڈ کو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو الیکٹران نکلا اب کے طور سے اس کو کیا کرنا ہے ایکسیلیرٹ کر دینا ہے اس نے جب ایکسیلیرٹ کیا آگے کا نکس انوڈ جو لگا ہے بہت پازیٹو پوٹنشل اس کا بھی ہے وہ کیا کر رہے گا بیٹا وہ اس الیکٹران کو جو یہاں سے نکل رہے ہیں اس کو فوکس کرانے کے لئے اس کا کام کیا ہوگا تو فوکس دا الیکٹران بیم ٹھیک ہے آگے لگا ہوا انوڈ جو ہے اس کو وہ پھر کیا کرے گا اس فوکسنگ بیم کو کیا کرے گا فوکس بیم کو مزید جو ہے ایکسیلیرٹ کرتا ہوا آگے کی طرف آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں پلیٹ سکیو پر میٹھے یہ جو پلیٹ ایسے لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ایکس پلیٹ یہ اس بیم کو جو ادھر سے آ رہی ہوتی ہے اس کو اس ڈیریکشن میں جانے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو کہا ہے ہریزنٹل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ کہا ہوا ہے پھر جب یہاں سے نکل آتے ہیں یہاں جو دو پلیٹ رکھی ہوئی ہیں یہ دو پلیٹ ایسے رکھی ہوئی ہیں ورٹیکل فرم میں سو یہ ورٹیکل ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہے اس کو وائی پلیٹ کہا جاتا ہے اس کو ایکس پلیٹ کہا جاتا ہے کچھ جگہ پہ ایکس اور وائی پہلے یا بات ملے کیوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ویکیوم ویکیوم سے پھر ہو کے آ جاتے ہیں کدھر اس سکرین کی اوپر جب پڑ جاتے ہیں تو سکرین کی اوپر ڈاٹ یہ جو سارا یہ جو فرم ہے یہ فیلمنٹ سے لے کر ان اینور تک یہ سارا کیسارا ریجن اس کو کہتے ہیں الیکٹران گن سو الیکٹران گن کا کیا کام ہوا تو فاکس الیکٹران اینڈ ٹو ایکسیلریٹ الیکٹران ٹھیک ہے اس کے بعد پلیٹس آ گئے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ سسٹم کون سا ڈیفلیکٹنگ سسٹم بیٹا اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے سٹارٹ لیتے ہیں اب اس کی ورکنگ سے ورکنگ میں دیکھیں یہ جو پلیٹ ہے جس کا نام میں نے ایکس پلیٹ رکھا ہوا ہے اس ایکس پلیٹ کے ساتھ ایک ایسا سرکٹ لگاتے ہیں کہ اس کی جو وولٹیج والی فارم ہوگی وہ ساٹت فارم ہوگی اس سرکٹ کو کہتے ہیں ٹائم بیس جنریٹر کہا جاتا ہے ٹائم کے ساتھ وہ ویری کر رہی ہوتی ہے ایسے سرکٹ کو ایکس کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس سرکٹ کا ڈائیگرام میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو شو کیا ہوا ہے دیکھیں وولٹیج جو ہے وہ اس وائی ڈائریکشن میں اور ٹائم ایکس ہریزنٹل ایکس میٹھا کر آپ دیکھیں یہاں سے وولٹیج لینیرلی ویری ہو گیا پیک ویلیو پہ پہنچ اچانک زیرو ہو گیا ڈائریکلی ڈراب ابرپلی زیرو ہو گیا پھر جو ہے لینیرلی آ جاتا ہے جب ہائی پیک پہ پہنچ جاتا ہے پھر ڈراب ہو جاتا ہے زیرو پہ پھر میکسیمم پہ پہنچ جاتا ہے پھر ڈراب ہو جاتا ہے زیرو پہ سو بلکل آری کے دانتوں جیسا کہ ہمارے پاس شیپ آ گیا ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں ساٹھوٹھ وولٹیج کیا کہتے ہیں ساٹھوٹھ وولٹیج کہا جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس چیز کو جب ٹائم بیس جنریٹر کو جب ایکس پلیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا اب کیا ہے بیٹا اب ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ فنکشن اور اس کے گراف فارم اس کو سٹڈی کریں گے اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ میں نے ایک سائٹ پہ ایکس لکھ دیا ہے بیٹا دوسرے سائٹ بھی کیا لکھ دیا ہے وائی ایک ایکس پلیٹ دوسرا وائی پلیٹ ایسا کر لیں پہلے پہلے ایکس کو آن کر لیں یہ والا پلیٹ آن کر لیتے ہیں اور یہ والا کیا کرتے ہیں آف کرتے ہیں آف ہونے کا مطلب کہ ہم نے کوئی سب باہر سے انپوٹ نہیں دیا وائی کو ہم نے انپوٹ دینا ہے یہ تو ہمارے پاس سی ار او کے اندر سرکٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے اندر ہی لگا ہوا ہوتا ہے البتہ آن آف ہمارا کام ہے یہ جو ہے یہ ہم نے دینا ہے انپوٹ جو والٹیج وغیرہ ایسی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایسے کرتے ہیں کہ ایکس کو آن کرتے ہیں وائی کو آف کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا سوچیئیشن آئے گی میں دو گراف سے سمجھا ہوں گا یہ ساٹھت فارم اور ایک یہ جو ہریزانٹل فارم میں میں نے ڈرا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دونوں سے دیکھیں جب یہ والٹیج ایسے انکریز ہوتے ہوئے ہے میکسیمیم پہ پہنچا اس دوران ہمارے پاس یہ جو سیدھا فنکشن اب یہ ایسے نہیں ہے یہ بعد میں میں لگا ہوں گا چلو فیلال آپ ٹھیک ہے نا یہ ادھر سے آکے لائنٹ بیم الیکٹرون بیم ادھر تک آ جائے گی پھر کیا ہوگا جب وہ میکسیمیم پہ پہنچنے کے بعد اچانک کیا ہو جائے گا ڈراپ ہو جائے گا زیرو پہ جب اچانک ڈراپ ہو جائے گا زیرو پہ تو یہ ادھر سے پھر موڑ کے واپس ادھر آ جائے گا پھر وہ ادھر جب وہ میکسیمیم پہ پہنچنے پھر ادھر آ جائے گا وہ پھر ڈراپ ہو جائے گا زیرو پہ یہ پھر باگ کے آئے گا اب یہ اتنا آسانی سے تو نہیں ہوتا نا یہ تو بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ دومیسٹک ہمارے پاس جو والٹیج الیکٹریسٹی کی فرکوینسی ہے وہ ایسیو کی کتنی ہے فیفٹی ہارٹس ایک سکنڈ میں پچاس دفعہ پولیریٹی چینج کرنی ہے اب بتائیے گا یہ پچاس دفعہ چینج ہوگا تو یہ بالکل ہمیں ایسے نظر آئے گا جیسے کہ ایک سیدھا لائن ہے اور اس کی ڈیفلیکشن یہاں پلیٹ کے اندر کیسی ہوگی بیٹا ایسے یہ فار ایسیمپل یہاں سے نکلا اور تھوڑا سا اس طرف جانے لگا مطلب ایسے طرف جانے لگا اچانک جب میکسیمپل پہ پہنچ جاتا ہے پھر زیرو ہو جاتا ہے مطلب وہ علاوالٹیج ساٹھ ہوت فارم پھر یہ ایسے پہنچ کے پہنچ کے جب پہنچ جاتا ہے لینیرلی ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے پھر زیرو ہو جاتا ہے سو یوں ایسے جب یہ جا رہا ہوتا ہے یوں اس کی ڈیریکشن ہوتی ہے اب یہ کیسے لگے گا جب ہم اس طرف سے دیکھیں گے کیسے لگے گا بلکل سیدھا لائن ہمیں کیسے لگے گا سیدھا لائن لگے گا اچھا یہ تو ہو گیا ایکس اب ایسا کر لیں کہ ایکس کو آف کر دیں وائی کو بیٹا آن کر دیں یہ آف ہو گیا یہ آن ہو گیا اب ہمارے پاس جو بیم آئے گی ادھر سے وہ بیم کیسے آئے گی ادھر سے آ رہی ہے نا اوپر سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ایسے تو یہ بیم ایسے جائے گی آگے کدھر ابھی جائے گی بلکل جو بیم آگے جا رہی ہے اس کو اوپر نیچے سے کنٹرول کرنا وہ کیس کا کام ہے اب وائی پلیٹ کا کام ہے سو یوں ہمیں یہاں پہ شو کیسے ہوگا یہ والا سائز جو ہے جو سکرین پہ آئے گی نا سکرین پہ ادھر پڑی گی نا تو ادھر یہ والا یہ والا لائن شو کرے گا یہ والا شو نہیں ہوگا تو یہاں پہ برائٹنس پیدا ہوگی یہ ایسی ویو ہمیں ملے گی سیدھا لائن ملے گی ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں یہ بھی ہو گیا اب ایسے کرتے ہیں دونوں کو آن کرتے ہیں ایکس کو بھی آن وائی کو بھی آن جب دونوں کو آن کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جب سکرین پہ ویلیو ملتی ہے تو بیٹا پھر ہمارے پاس مل جاتی ہے سینو سیڈل فارم مل جاتا ہے پھر ایسی ویو ملے گی یہ ایسی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو ہے اوپر وائی اکسز بھی ہے اور ساتھ میں ایکس اکسز بھی بھی آ رہی ہے اب بیٹا ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہمیں ویو مل گئی ہے سینو سیڈل فارم مل گیا ہے جس طرح کہ ہمارے پاس ایسی کا ہوتا ہے وہ ہی مل گیا اب بیٹا ایک چیز ایمپورٹن ہے یہاں پہ وہ یہ کہ یہ ویو جو ہے اگر اس ایکس پلیٹ اور وائی پلیٹ ان دونوں کی فریکوینسی یا ہم کہہ دے ٹائم پیرڈ آف وولٹیج سیم ہو تو پھر بیٹا ہمارے پاس یہ ویو ایسی لگے گی جیسی یہ روکی ہوئی ہے کیسی ہے جیسی کہ یہ روکی ہوئی ہے اپنی جگہ پہ روکی ہوئی ہے ہم پھر اس سے میجرمنٹ کر سکتے ہیں اس کو سینکرونائزنگ فارم کہا جاتا ہے کیونکہ سینکرونائزیشن دونوں ہمارے پاس کیا ہو گئی جب ایکوال ہو جاتی ہیں کس کی وولٹیج کی ایکس پلیٹ کی وولٹیج وائی پلیٹ کی ہمارے پاس کیا ہو ٹائم پیرڈ یا فریکوینسی برابر ہوگی اگر یہ چینج ہوگی ایک دسرے سے برابر نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا یہ ویو یہی پیدا ہوگی لیکن روکی ہوئی نہیں ایسے جا رہی ہوگی وہ جس طرح کبھی کبھی پیشنٹ کو دیکھا ہو پیشنٹ جب بیمار ہوتے میں نے تو زیادہ نہیں دیکھا مجھے بچھا ہے ان چیزوں سب کو بچھا ہے لیکن کبھی کبھی فلم وغیرہ یا ڈراموں میں ہوتا ہے وہ سکرین کی اوپر ایسی ویو جا رہی ہوتی ہے ایسا فارم کر رہی ہوتی ہے وہ ویو جانے والی ہوتی ہے تو وہ کب جب ہمارے پاس ایکس اور وی پلیٹ جو ہیں ای اپس میں فریکوینسی یا ٹائم پیریٹ برابر نہ ہو تب ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ایکس پلیٹ کی اوپر سیلسکوپ میں ایک نوب لگا ہوتا ہے ایک چوٹا سا نوب اس کو ہم ویری کر لیتے ہیں اور جب دوبار اس کے برابر کر لیتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر روک جاتی ہے اور ہم پھر ایزیلی جو وہ ٹائم پیریٹ معلوم کرنا ہو ٹائم پیریٹ ہمیں دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو نیکس یہ توڑا سا شرنگ کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ سے لے کر یہاں سے دیکھو اوپر کی طرف جانے لگا یہاں پھر اوپر کی طرف جانے لگا لہذا یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے پاس جتنا ڈسپلیسمنٹ کا اور کرتا ہے ہم اس ٹائم کو کیا لیتے ہیں اس کا ٹائم پیریٹ لیتے ہیں اس ویو کو ایک سائیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو معلوم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا so انشاءاللہ i hope so کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی آپ اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہو تو آپ comment میں بیٹا پوچھ سکتے ہیں thank you بیٹا